موسیقی بحار میں پنچائے چناؤں کو لے کر جہاں راجنیت ایک پارا گرم ہے تو وہیں پرتیاسیوں کے بیچ آروپ پرتیاروب کا دور بھی شروع ہو گیا ہے ایرائیج نیوز اپنے درسکوں کو بیبھن پنچائتوں سے گراؤنڈ رپورٹ دکھا رہا ہے اسی کرم میں آج ہم پہنچے سیوان جلے کی ہرپور کوٹوہ پنچائت جہاں دو دن پہلے ہم نے پنچائت میں مکیا پت کے بھاوی امیدوار نیرہ سنگھ اور فگڑڈو سنگھ سے بسیز باتچیت کی تھی اور پنچائت کو لے کر ان کے ویجن کو دکھایا تھا بہی آج ہم نے پترکارتہ کے اچھ مانکوں کو بنائے رکھتے ہوئے ہرپور کوٹوہ پنچائت کے برطمان مکیا سنجھ یادب سے بھی بات کی جو لگاتار تین ٹرم سے پنچائت کے مکیا ہیں ہرپور کوٹوہ پنچائت میں سنجھ یادب کو پچھلے پندرے سالوں سے جنتہ کا بہومت کیوں مل رہا ہے آگے پنچائت میں بکاس کو لے کر ان کی کیا یوجنائے ہیں آدھی تمام مددوں پر ایرائیج نیوز نے ان سے بسیز باتچیت کی سواغت ہے آپ کا ایرائیج نیوز لائب میں سیوان جلے کے حسن پورا پرخند کے انترگت آنے والا گرام پنچائت راج ہرپور کوٹوہ میں میں موجود ہوں اور پنچائت چناؤ کو لے کر کے لگتار ہمارا کبھرے چل رہا ہے کہ اس بار پنچائت کے چناؤ میں وہ کون کون سا مددہ ہوگا اور جنتہ کا کیا مجاج ہوگا اس پر ہم تمام سمبھاویت پرتیاسیوں سے مل رہے ہیں اسی بیچ ایک آروپ جو سامنے ہمارے نیو چینل کے مادھیم سایا تھا بھاوی مخیہ پرتیاسی گڑڈو سنگھ کے دورا آروپ لگایا گیا تھا کہ برطمان مخیہ سنجے یادوں نے پنچائت ہرپور کوٹوہ میں سرکاری اوجناؤں میں سہی دھنگ سے کام نہیں کیا ہے اس کے سندر میں بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لگتار تین ٹرم سے دو ہزار چھے دو ہزار اگیارہ اور دو ہزار سولہ کے پنچائت کے الیکشن میں مخیہ پت پر چناؤ جتنے والے سنجے یادوں ہیں جو اس چھتر کے تیج ترار اونبھاوی مخیہ ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں کہ جو آروپ سنجے یادوں کے اوپر لگایا جا رہے ہیں بیپکشیوں کے دورا اس کے سندر میں ان کا کیا کچھ کہنا ہے بہت بہت سواگت ہے مخیہ جی آپ کا جی میرے پنچائت کے طرف سے آپ کے نیو چینل ایرائیز میڈیا کو میرے طرف سے اور پورے پنچائت کے باسیوں کے طرف سے بہت بہت سواگت ہے جو آروپ مخیہ جی ہرپور کٹوہ پنچائت میں لگایا جا رہے ہیں اور لگتار تین ٹرم سے آپ یہاں مخیہ پت پر سیوہ کر رہے ہیں اس آروپ کو کس نجریے ساں آپ دیکھ رہے ہیں دیکھئے نیدر سنگھ اور گوڑو سنگھ کوئی فرسٹ بار چوناؤ ہم سے نہیں لڑنے جا رہا ہے اس سے پہلے بھی دو بار چوناؤ لڑ چکے ہیں ترہ ترہ کا ہٹ کنٹا اپنا چکے ہیں وہ تو کمپلیٹ دلال بیقتی ہیں جو بلوک کا دلالی کرتا ہے صبح سے سام تک بلوک میں جمع رہتا ہے چوناؤ اس سے پہلے دو بار گوڑو سنگھ لڑے تھے کیا اسطیتی تھی دو نمبر تو کبھی رہے نہیں چار نمبر نہیں تو تین رم نمبر اور جنتہ تو ان کو پوری طرح سے نکار چکی ہے ان کو اب جنتہ ان کا کچھ سننے والی نہیں ہے میں پندرہ برسوں سے سمانیت جنتہ کا سمان کرتے ہوئے مطاو بہنوں بڑ بجور گارجیوں نوجوان دوستوں کے ساتھ قدم ایک قدم ملا کر چلا ہوں اور سب کو سمان کے دریشتی کون سے میں سمان کرتے آ رہا ہوں اور بکاس آپ جس گاؤں میں بیٹھے ہیں میرے پنچائت کا مٹھیاں بیچنگیر گاؤں ہیں اس گاؤں میں بھی سڑکیں نہیں تھی چلنے کے لیے آپ دیکھئے ایک کے گھر کو میں نے سڑک دیا ہے ایک کے بیقتی کو ہم نے آدھر دیا ہے پہلے میں نے سولنگ کر آیا سولنگ کے بعد لگوک میکسیمیم ڈھلائی تک کام ہو چکا ہے کچھ سڑکیں سولنگ ہیں اس بھی ڈھلا جائیں گی ایک دو کام ابھی شروع ہونے والا ہے جیسے آج ہی شروع ہوگا اور پونہ دس دن میں ہوگا گرام پنچائت میں پیسہ نہیں ہے پیسہ کا اب آو کے کارن کچھ کام ادھورا تھا جو کہ میں نے خود اپنے بول پہ ہم نے ٹھان لیا ہے کہ پیسہ آئے اتھوہ نہیں آئے اور پونہ مجھے ہی جب مکھیہ رہنا ہے سیٹ سیم ہے اور جنتہ کا پیار دولار میرے ساتھ پرابت ہے مجھے تو میں پونہ آؤں گا تو کام تو کرنا ہے تو میں تو کام لگا دیا ہوں سنجے یادب کا کہنا ہے کہ پنچائت میں بکاس کاریوں کے لیے جو دھنڈہ سی آتی ہے انہوں نے اسے تو بکاس کاریوں میں لگایا ہی ہے ساتھ ہی وہ سانسط اور بیدھائک ندی سے بھی پنچائت میں پھند لے کر آئے ہیں جس سے پنچائت کا چہو مکی بکاس ہوا ہے اس کے ساتھ ہی وہ بیقتی کا تروپ سے بھی پنچائت میں بکاس کاریوں کو گتی دینے میں جھوٹے ہیں ان کا لکش ہے کہ ہرپور کوٹوہ پنچائت کو سب سے بکسیت اور آدھرز پنچائت بنائے پنچائت میں جو راسی آتی ہے اس سے پنچائت کا سمگر بکاس سمبھاؤ نہیں ہے میں اس سے پہلے پورو سانسط جو دس سال رہے ہوں پر کا حضیٰ دو جی ان کا میں فاؤنڈ لگ بک پچاسوں لگ سے زیادہ تونہ پانڈے جو برطمان میں ملسی ہے بغل میں جو سولنگ ہوا ہے اس کا بورٹ بھی لگا تھا ماننی یہ ملسی تونہ جی پانڈے سے میں ان سنسا کرا کر کے لاکر میں سویم کر رہا ہوں تو پنچائت میں جو اتنا راسی آتی ہے اتنا تو خرچ ہوتا ہی ہے میں انے جن پرتی نیدھیوں سانسط ملسی بغیرہ بغیرہ جن پرتی نیدھیوں سے لاکر کے اور پنچائت کا بکاس کرتا ہوں اس کا جیتا جگتا ادارن ہے چاند پرسا گاؤں دیکھئے یہ گاؤں کا اس پار سے اس پار ایک بار میں ہم نے ڈھلائی کیا ٹروہ میں گلی گلی چل کر دیکھئے پرسا ہرنا ٹار دیکھئے دھومنگر گاؤں پورا گاؤں ایک بیتا بانت میں بسا ہوا تھا جب ہم فرسٹ بار دوزاد چھے میں مکیا ہوئے پندرہ سال پہلے وہاں اسطیتی تھی کہ کسی گھر میں جانے کے لیے سائیکیل پر آپ چڑھ کر نہیں جا سکتے تھے آپ اس گاؤں میں چلیے میرے ساتھ وہاں کا نجارہ دیکھئے اور لوگوں کو دکھائیے پورا ایک بھی گھر نہیں ہے کہ جہاں آپ پھور ویلر سے نہیں گھوم لیں گے ایک کے گھر کو ہم نے سڑک دیا ہے چونکہ ہرپور کٹوہ پنچائت کا جو بھوگاولک بناوٹ ہے جو گرافیکل کنسٹرکشن ایسا ہے کہ چاروں طرف سے ایک طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ بلکل سدھوارتی گرامیڑ چھتر کے باندھ پریشتیت یہ گاؤں ہے سارنجیلہ اس کے بعد سے سارنجیلہ کا شروعات ہو جاتا ہے اور بلکل انتیم چھوڑ پہ ہے جو کہ کہا جا سکتا ہے بلکل ریموٹ ایریا ہے گرامیڑ چھتر ہے یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ سبیدھا کا بھاو ہے اس کے باوجود بھی بیشم پریشتیتیوں کا سامنا کرتے ہوئے ہارپور کٹوہ کے مکھیا سنجیل یادو نے اپنے مکھیا کارجکال میں اس پنچائت کے وہ بکاس کے ماملے میں آگے بڑھانے کے لیے جو پریاس کیا چاہے سانسد بیدھائک یا بیدھان پریشت کے سدس سے پیر بھی کریا کہ انسانسہ کریا کر کے بہت سارا انہوں نے دھراتل پر کام کیا ہے آئیے ہم جانتے ہیں کہ سامانی جنتا سبھی بات کرتے ہیں وہ کیا کچھ کہا رہے ہیں ابھی سنجیل یادو کو آپ سن رہے تھے ہارپور اپنا سبنام بتائیں چندرمہ پرساد چندرمہ پرساد جی کیا کہنا چاہیں گے ہم کہیں گے ہمارے لیے تو نالا کے لیے بہت دکت تھا لیکن پرشت بار مکھیا ہوئے سنجیل یادو جی نے ہمارے نالا کا سمسیہ کو حل کی ہیں پس ہمارے لیے تیہی دھنباد ہے یعنی کہ سنجیل یادو کا جو مکھیا کارجکال رہا ہے اس سے آپ سنتوشت ہیں نالا کا کام ان کے دورہ کرائے گیا جو گمبھیر سمسیہ تھا جی ایک اور بیاکتی ہیں جو ہمارے بگل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور گاؤں دیہاد چھتر میں جی بڑا گمچھا بڑا سندار رکھے ہوئے ہیں کیا نام ہو آپ کا بیرندر فرساد جی جی بیرندر جی کیا لگتا ہے کتنا بدلہ ہوا ہے جی سب سے پہلے ہمارے گھر کا سمسیہ تھا ایک نالے کا جو کی گھر سے باہر پانی نکلنا کا مشکل تھا تو ہم نے سنجیل سب سے مکھیا جی سے بات چیت کیے انہوں نے ہمارے گھر کا سمسیہ کا حل کیے جو کی ہمارے ہی نہیں اس محولے میں اس ٹولے میں سب کے لیے اس نالے سے کام ہو رہا ہے یہاں سمانی جنتا ہے لوگ تنتر میں جنتا مالک ہے ایک بجور بیکتی ہے بڑا انبھاوی معلوم پڑتے ہیں آپ بتلائیں کہ ہرپور کوٹووں میں کتنا بدلہ ہوا ہے اب تو پنچائی تیلکسن کی سروعات ہو رہی ہے ہمارے ہی گھر میں جانے کے لیے رہتا نہیں تھا مکھیا جی ہم لوگ کو بڑھیا سڑک بنوا دی ہیں اب گاڑی گھوڑا جا رہا ہے آ رہا ہم لوگ بھی سکھی ہے پہلے گاڑی آپ کے گھر تک نہیں پہنچ پاتی تھی تو مکھیا جی نے کب یہاں کام کرایا چار مہینہ یعنی اپنے کارجکال میں انہوں نے یہ کام کیا جی اپنے کارجکال میں یہ کام کرایا گاڑی آ رہی ہے جی تو آپ ہرپور کہ سکتے ہیں کہ جو یہ پنچائت ہے کوٹوہ جی ایک اور بیقتی ہے ہرپور کوٹوہ کہ آپ کا عمر کتنا ہوئے چچا بارسوٹ بارسوٹھ بارس کے عمر میں بھی بہت جو سیلا آپ ہیں بہت مطلب بہت فیٹ فات لگ رہا ہے دیکھے ہم لوگ کا پنچائت میں جو کام ہوا ہے پنچائت بھر کا بات پر ہے ایک میلا ہے میلا میلا جو پکھرا پر لگتا ہے تو کچھ محمدان لوگ ہیں اون سے جھمیلا ہوگا اچھا تو مکھیا جی وہ سوڑک جو نکلوا دیئے جو کہ یہاں پر کوئی دیکھتی نہیں تھا یہ میلے چای ایم پی جو کہ وہ سوڑک نکلوا آتے ہم لوگ کا سوڑک نیرمار کل سے شروع ہو گیا ہے گلی کا کرار ہے ہاں کرار ہے ہرپور کٹوہ پنچائت ایک بھاوی پرتیاسی ہے نیراج کمار سنگھ اور گھڑڈو سنگھ اس کے پورو میں ایرائیز نیوز لائپ پر انہوں نے اپنا بیکتگت سکھاتکار دیا تھا پنچائت کے برتمان مکھیا سنجے یادو پر کئی گمبھیر آروپ انہوں نے لگایا تھا آئیے جانتے ہیں کہ ان آروپوں کو کس نجریہ سے دیکھ رہے ہیں مکھیا سنجے یادو جی نیراج سنگھ جو آروپ لگایا ہے اپنے آپ کو سماجی کج کرتا کہہ رہا ہے تو ہمارے ہاں کی جنتہ ان کو سب سمجھ رہی اور جان رہی ہے کیونکہ کتنا سماجی کج کرتا ہے اس سے پہلے اسی گاؤں کے پالک ناد سنگھ کی بہو دوارد سنگھیا تین میں آویدن کی ہوئی تھی آنگن باڑی سیوکا کے پد کے لئے نام ہے گونجا سنگھ اور پتی کا نام ہے جیون سنگھ رہ ٹھاور جو کی یو پی بورڈ سے بہت اچھا پڑھا پڑھے لکھوئی لڑکی ہے جو جس کا سادی ہوا ہے وارٹ سنکھے تین میں جیون سنگھ رہ ٹھاور کے ساتھ اور یہ نیراج سنگھ دیکھئے کہتا ہے سماجی کج کرتا ہے فرجی سرٹیفیکٹ بنوا کر کے پتنی کے نام سے ایویڈن ڈال کر کے آج بھی اس کو جبکہ سامان جاتی میں راٹھا اور جاتی آتے ہیں ان کا اوپ جاتی راجپوت ہے بنوا تھا سرٹیفیکٹ اور سامسط پرتین دھی کا دھونس دکھا کر کے پدادی کاریوں سے میل کر اس کو ارتی پیچھڑا سابیت کرا کر کے اور سویم اپنا نیوجن کرا لیا پتنی کا جو کی ڈی پیو اور ڈی ایم صاحب کہ یہاں کوٹ میں کیے چل رہا ہے کرونا کے چلتے تھوڑا سا سمیں لگ گیا نہیں تو ابھی تک دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا ہوتا اور اس کی پتنی پونہ ہٹ گئی ہوتی اور گونجا سنگھ پونہ اس پر پہ آسین ہو گئی ہوتی یہ کیا سماجی کر کرتا کہنے سے نہیں ہوتا ہے اس کے پیتا ہی سیوانیت سکھک ہے اور اس کی ماں جو کی پرلائسیس کی سکار ہو گئی تھی اونس سمیں آنن پھانن میں سرٹیفیگیٹ بنوا کر کے اور دوہرہ ساتھ میں دراؤڈا پرخند تھا وہاں میں پہلے مکھیہ کے انسانسہ سے پانچائی سوچی انسانسہ سے بیردہ بکلانگ اور بیدوہ پینسون ہوا کرتا تھا اونس ٹائم ہم نے انسانسہ کیا ہمارے پانچائی سوچی انسانسہ کیے تب جا کر کے پینسن اس کو ملا یہ راشن کار دھاری ہے راشن خود اٹھاتا ہے اور ڈلو سے رات بھر اپنے گھر میں آئیڈ ہوتا ہے میں تو چائلنج کرتا ہوں کہ کوئی سابیت کر دے کہ میں بھی پندر برسوں میں اگر کسی سرکاری یوزنا کا لاب لیا ہوں یا اپنے پد کا دور پیو کیا ہوں اگر کوئی سابیت کر دے گا تو میں آج ریجائن کر دوں گا اور اگامی چوناؤ بھی نہیں لڑوں گا یہاں میں گھوشڑا کرتا ہوں کہ کوئی سابیت کر کے دکھا دے میں یا میرے پریبار میں اگر کوئی سرکاری یوزنا کا کسی گلاب ملا ہو کیا سندیس دیں گا مکھیا جی سرسواتی پوجا کے احسر پر پورے پنچائیت کے جنتا کو سرسواتی پوجا کے احسر پر سب ہی سمانیت جنتا کو ہم ہاتھ جوڑ کر کے سب کو دھنباد دیتے ہیں کہ ایک بار ہم لوگ کا پنچائیت تھوڑا ساتھ چرچیت رہا کچھ گلت اسماجیک لوگوں کے پریاس سے دو تین سال سرسواتی پوجا کا جو میلا لگتا ہے جو تیوار ہوتا ہے دھوم دھام سے منائے جاتا ہے اس میں ارچنے آئی اور پونہ اس کے بعد آپ سب ہی لوگ سمجھیں اور سانتی سے منتا ہے اسی طرح ہمیشہ سانتی سے پوجا منائیے اور ہمارے ہاتھ چل کر کے مورتی کا بھی سرجن دھوم دھام سے کیا جائے ہرپور کوٹوپا پنچائیت میں مکھیا سنجا یادف کے بکاس کارل لوگوں کے سامنے ہیں جس پر انہیں جنمت دینا ہے لیکن جنتا کیا فیصلہ کرے گی یہ تو چناؤ کے بعد ہی پتا لگے گا ایرائی نیوز کے لیے سیوان کی ہرپور کوٹوپا پنچائیت سے مہر آجامت کی ریپورٹ